تو آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں میں بھروا پرول کی ریسپی بہت ہی بڑیا اور اس سیزن میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے گرمیوں کو سیزن میں کیا بنائے کیا نہ بنائے سبجی اس سے آپ سے ملتی نہیں ہے تو کیوں نہ یہ بھروا پرول جو ہے وہ ٹریک کیا جائے اچھے اچھے دیسی پرول مارکٹ میں مل رہے ہیں اور اس سے یہ بھروا پرول بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں دیکھئے اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ پرول جو ہے بہت جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں تو چھلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پہ ایک پوری لسن کی گاٹ ہے ایک چمچ یہاں پہ سونف ایک چوتھائی چمچ یہاں پہ اجوائن ہے آدھا چمچ جیرہ لیا ہے اور یہاں پہ آدھا چمچ حلدی پاورڈر ہے آدھا چمچ یہاں پہ لال مرچی کا پاورڈر لیا ہے ڈیڑھ چمچ دھنیا پاورڈر اور نمک لیں گے ہم یہاں سواد کے انسار تو نمک تھوڑا سا یہاں پہ جادہ جائے گا اس کے ساتھ لوں گی ایک پنچ ہنگ اور یہاں پہ اس کو مکسر جار میں ڈال کے یہاں پہ اس کام تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک فائن پیس تیار کر لیں گے تو یہاں فائن پیس تیار ہو گیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں کڑھائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل لگ بھک ایک چمچے قریب یہاں پہ تیل ڈالا ہے اس میں اب یہ جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہے نا وہ مسالہ سارا ڈال دیں گے سارا مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو یہاں پہ ہمیں بھوننا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اور ایک دو منٹ جب بھون جائے گا تو اس میں میں ڈالوں گی ایک نیمو کا رس آپ کھٹا کم زیادہ کر سکتے ہیں نیمو نہیں ہے تو آمچور پاورڈر یا کھٹائی یا آم کا اچار کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک نیمو کا رس میں ڈال دیتی ہوں اچھے سے تو کچھ آم ہے تو کچھ آم کو آپ پیس کے بیس میں ڈال سکتے ہیں بہت بڑیہ ٹیسٹ آئے گا تو یہاں نیمو میں نے ایک جو ہے نا پورا دیکھئے یہاں پہ ڈال دیا ہے تو یہاں پہ کھٹا کم کھاتے ہیں تو کم یوںز کر سکتے ہیں آدھا ہی نیمو کا رس य대�یمو ڈال دیتی ہیں اب یہاں پہ مسائلے کو تھوڑا سا یہاں پہ اچھے سے بھونیں گے دیکھئے مسائلے نے سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے سوک کر لیا ہے مسائلہ بھی بھون کے تیار ہو گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور یہاں پہ جب پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں پہ دیکھئے میں نے لیا ہوا ہے یہ جو پرول ہے نا یہاں لیا ہوا ہے میں نے آدھا کلو میں نے یہاں پہ پرول لیا ہے اور اس کو اب بیچ میں سے کٹ کے اس طریقے سے دیکھیں اس کے کوئی بیج بیج نہیں نکالنے والی میں بہت جلدی بناوں گی اس کو اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ بیج جو ہے اس کو آگے کر دیں گے یہاں پہ تو سب کو اسی طریقے سے کٹ لیتے ہیں اور پرول میں نے پہلے سے ہی دھو لیا تھا اچھے سے تو بس یہاں پہ اس طرح سے جو بیج ہے اس کو آگے کی طرف کر دیں گے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا نا مسالہ ایک تو نکلے گا بھی نہیں اور فیلے گا بھی نہیں اور بہت بڑیا یہاں پہ کلونجی جو ہے پرول کی وہ تیار ہوگی یا بھروا پرول تیار ہوں گے دیکھئے کتنا بڑیا یہاں سے مس کے اندر بھر رہی ہونا تو نکلنے کی کوئی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کو دھاگے سے باننے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ اب دیکھئے اچھے سے میں نے بھر لیا ہے سب میں اسی طریقے سے پرول کو میں بھر لوں گی مسالے کو پرول کے اندر اور یہ دیکھئے یہاں پہ اس طریقے سے بنائیں گے بہت جلدی یہ جو اگر کوئی سبجی سمجھ نہیں آرہی ہے ویسے بھی گرمیوں کی سیزن میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے یہ کون سی سبجی بنائی جائے تو اس ٹائم آپ یہاں پہ یہ پرول کی جو ہے کلونجی یا بھروا پرول جو ہے بنا سکتے ہیں اب دیکھئے میں نے سب میں بھر کے یہاں پہ اب اس کو کڑھائی میں یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دے رہی ہوں ابھی تیل اس میں ہم بہت زیادہ نہیں ڈالنے والے ہیں کچھ لوگ اس کو ایک دم تیل میں فرائی کر دیتے ہیں بلکل ویسا نہیں کرنا ہے تو بس یہاں پہ اب اس کے پر تھوڑا سا تیل میں ڈال دوں گے اوپر دیکھئے اس طریقے سے تیل کو ڈال دینا ہے بہت زیادہ تیل ہم یہاں پہ یوس نہیں کرنے والے ہیں تیل اب دیکھیں میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور اب اس کو High Flame پر نہ ہمیں بھوننا ہے ابھی اس کو میں بتاؤں گی کب اس کو Low Flame پر کرنا ہے تو ابھی تو ہم اس کو High Flame پر انہیں بھوننیں گے اور دیکھیں کچھ ذرواد اس کو یہاں پر اس طریقے سے چلائیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں چلانے پر بھی جو ہے نا مسالہ نکل نہیں رہا ہے بہت ہی اچھی آپ کو ٹھیک بتائیے میں نے آپ یوز کریے گا اس طریقے سے مسائلا آف اس طریقے سے approximately اگر میں یہاں اس کو ہائی فلasto chains Sixtie بیچ جائ me اس کو اس کو گھوماتے رہنا پرول کو اچھے طریقے سے اس کو سیکھنا ہو اس طریقے سے میں پرول کمیدے خالق میں بہت اچھے طریقے سے سکھا جو سکھ جا رہے ہیں اس کو میں پیچھے کی طرف کر رہی ہوں جو نہیں اس کو اندر کی طرف تو بس یہاں پہ اس طریقے سے کرنا ہے ابھی تک ہائی فلیم پہ تھا اب اس کو میں ڈھک کے نا لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تو لو فلیم میں نے دیکھئے پانچ منٹ بعد اب یہ دیکھئے یہاں پہ پرول جو ہے نا بہت بڑیا سے ایک سک چکے ہیں تھوڑے دیر بعد لو فلیم کرنے کے بعد میں نے اس کو بن کر دیا تھا اور پرول یہاں پہ دیکھئے فل چکے ہیں اچھے طریقے سے بن چکے ہیں پرول یہاں پہ تو بس یہاں پہ اب اس کو دیکھئے سرف کر رہی ہوں میں جب پرول کو میں نے دھیما کیا تھا میں نے پانچ منٹ اس کو بس دھیما کر کے پکایا تھا اس کے بعد میں نے گیس کو بن کر دیا تھا اب دیکھئے پرول یہاں پہ میں نے سرف کر چکی ہوں اور دیکھئے کتنا بڑیا یہ دھنگ سے بھونا ہے کہیں سے جلا بھی نہیں ہے اور بہت بڑیا اس کا ٹیکشر آئے گا اب اس طریقے سے بنائیے بہت بڑیا ٹیکشر آتا ہے دال چاول یا روٹی کے ساتھ بہت اچھا یہ لگتا ہے اور اگر آپ سیسے بھی گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے کئی گھومنے جا رہے ہیں تو بھی اس کو بنا کے لے کے جا سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتی ہوں اپسے نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹل دن بائی